آپ کے دنوں کی درکل قاتل شرط و عبیدت فخر اہل حدیث اور ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں نعرہ تکبیر بیداری کا ثبوت ہے سارے بندے ہاتھ کھڑا کرے سارے بندے جو لیتے ہوئے وہ بھی آتھ کھڑا کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب اسلام علیکم الحمدللہ حمدن کثیراً طیباً مبارکاً فی غیر مکفین ولا مبدئن ولا مستغنن عنہ ربنا اللہم سلی علی محمد وعلی محمد قمات حبو وطرزا رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحد العقدتم من لسانی افقہو قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اٹھ دے نہیں بھئے اٹھاؤ اِلَا نُو بندے دے پُتْرَا نُو اِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نہیں ہو قائل میں کسی بھی عظم کا مجھے قرآن سرح پر شہانہ ملا ہے مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے میں کچھ نہ وہاں فلک دے تارے آنو لوکی ساؤں گئے تسیکوں جاگ دے ہو چمک چمک کے رات دی بنے زینت جھک جھک کے تھلے کی چاک دے ہو منو اگو فلک دے تارے آنکیا ساڑی وانا کوئی پیس جام دیئے چھڑ کے فلک زمین تے آبئیے جتھو آواز قرآن دی آمدی سامین محترم انتہائی مقتصر اللہ پاک دی حمد و سنات و بعد درود و سلام امام الحرمین سید السقلین جنابِ محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اکدس واسدے تو ساہباب نے میرے تو قبل ترجمانِ مسلک اہلِ حدیث حضرت مولانا سید سبتین شاہ نکوی صاحب دے گولو بڑا تفصیلی کتاب اور بڑا جاندار کتاب سنیے اللہ تعالیٰ انہ دا بیان کرنا تُساہباب دا سننا اللہ قبول فرمائے اور قائد ابنِ قائد حضرت حافظ ابتساملہ ایزہیر صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز دے اندر تُساہباب نہ گفتگو کیتی ہے تو میرے تو قبل حضرت کاری عمر فاروق صاحب نے اور میرے پائی محمد یوسف کھوکر صاحب نے بچیاں دے درمیان انہامات تقسیم کی تھے اس ناتے نو مدے نظر رکھ دیا ہویا میں قرآن پاک دی عظمت اور شان اور مقام دے مقدس موضو تے تُساہباب نہ چند گزارشات کرنا چاہنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّقْرَا بے شک قرآن نو اصاں اتارے اور دی حفاظت وی اسی اپنے ذمہ لے لئی قرآن پاک دنیا دی ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا دی کوئی کتاب بھی قرآن پاک دا مقابلہ کر سکتی بولو گوڑے چھڑ دے ہو گوڑے چھڑ دے ہو مقابلہ نہیں کرسی کہتے گوڑے گئے پاسے ٹوڑ جانے دے دے دیں گا اپنے دے دیں گا پریشان ہو توجہ میرے بر رکھ علامہ مختار احمد شنکیتی رحمت اللہ علی نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر عزوہ البیان اُدھے اندر سوہ سے ابراہیما و موسیٰ دے تحت اُنہ نے ایک حدیث نکل کیتی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی علیہ السلام نے قجدے نے اللہ کے رسول آسمان تو اللہ نے کنیا کتاباں اتاریاں تو نبی علیہ السلام فرماندن ابو سعید اللہ نے آسمان تو ایک سو تے چار کتب نازل کیتیاں دس صحیفہ حضرت آدم تے نازل کیتے پنیا صحیفہ حضرت شیش علیہ السلام تے نازل کیتے اور تی صحیفہ حضرت عدریس علیہ السلام تے نازل کیتے دس صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل کیتے تورات موسیٰ تے انجیل عیسیٰ تے زبور نبی داوود تے قرآن ساڑے محبوب تے ایک سو تے چار کتب آسمان تو نازل ہوئی اور ایک سو تے تن کتب دے علوم دا محور مرکز اللہ پاک نے اپنے کلے قرآن نو بنایا ہے یعنی جنہ علم جنہ علوم اللہ نے کلے ایک سو تے تن کتابان چھ بیان کیتے نے آسمانی قدب چھ اللہ نے اس سارے علوم کلے قرآن دے اندر بیان کیتے نے یہ دی مثال اس طرح ہے کہ پوری کائنات بھی مخلوقات بھی چھو سب تو آلہ اور افضل اللہ پاک نے انسانہ نو بنایا ہے انسانہ دے وچو سب تو افضل انبیاء دی جماعت نو بنایا ہے ایک لکھ چوی ہزار انبیاء علیہ السلام نو ایک لکھ چوی ہزار نبیاں دے وچو تین سو پندرہ رسول اللہ نو افضل بنایا ہے تین سو پندرہ رسول اللہ نو بیچو اللہ نے پانچ رسول اللہ نو عظمت والے بنایا ہے اولو العظم بنایا ہے حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ پنجا رسول اللہ نو بیچو اللہ نے آمینہ دلال محمد نو افضل بنایا ہے جالدی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ اور جنیا خوبیاں ایک لکھ چوی ہزار انبیات دے اندر سن اللہ نے اُساریا خوبیاں کلے اپنے محمد دے اندر جمع کر دیتی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہی اس طرح قرآن تمام کتابہ دا محور اور مرکز جس طرح سادھے پیغمبر دا کائنات دے اندر آبتی شان مقام دا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا اس طرح قرآن دا مقابلہ کائنات دی کوئی کتاب بھی کر سکتی وہ لوگ نہیں اور اگے چلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو ایک دن بیٹھے نے کہنے لگے اللہ رسول منہو کسے بات دی نصیت کر دے آقا فرمان دے ابو حریرہ قرآن پڑیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول قرآن دے پڑھن پڑھاندا سکھن سکھاندا منو فیدہ کی ہوئے گا فرمایا قرآن پڑھدہ پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا روزانہ تیری قبرتے ستر ہزار فریشتہ تیری بخششدی دعا کرے گا کنے ہزار فریشتہ ستر ہزار فریشتہ روزانہ تیری قبرتے تیری بخششدی دعا کرے گا اگر قرآن پڑھدہ پڑھاندا دنیا تو مر جائیں فتاوہِ الدین الخالص دی جلد نمبر چھے او دے اندر علامہ امین پشاوری نے بڑی کمال دی گا لکھی او نہ لوگاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھانی او نہ دے اندر شہداد دے وجود نے نبیان دے وجود نے رسولان دے وجود نے اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین دے وجود نے اسی فرشتے اندر انہاں نے قدیسہ دی کہ جدے سینج اللہ دا قرآن جنہاں قرآن دا کاری یہ قرآن دی کاری ہے قرآن دا حافظ قرآن دی حافظ ہے دنیا تو مر جائیں وَأَوْهَا إِلَا الْأَرَسْ لَا تَاكُلِي لَحْمَهُ آسمان تو آواز آو دی ہے اے سمین تیرے اندر میرے قرآن دا حافظ قرآن دی حافظہ کاریہ آ رہی ہے یہ دی یہ دے وجود نو تو کھانا نہیں تے مٹی زبانے آلچے بول کے اندھی اللہ میں دے وجود نو کس طرح کھا سکنیا یہ دے سینج تے تیرا قرآن ہے یہ دے سینج قرآن ہوئے انہو کبر دی مٹی بھی کھان دی وہ بولو دے سہی بولے آجے نا مجھے ڈر لگنڈے آدھوانو یہ کوئی پھاڑ کے لے جے تھا میں چھڑا لانگا بولو دے سہی اور کبر دی مٹی کھان دی نہیں یہ ہے قرآن دی عظمت قرآن دی فضیلت دیکھو نا اے ساڑھا چھے فٹ دا وجود ہے پانچ فٹ چار فٹ ساڑھے چار پانچ پہنے پانچ پہنے چھے سارے وجود انہو کتھو بنے آجے جڑے مٹی جو بنے ہو یہ بولے آجے تھے جڑے آگ جو بنے ہو چو بکا رہا ہو کسے جو بنایا ہے ولقد خلقنا الانسانا من سلالت من تین سم جعلناه نطفة فی قرار مکین سم خلقنا النطفة علکتا فخلقنا الالکت مذغتا فخلقنا المذغت ازاما فقسونا الازام لہما سم انشاناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقی ایک ہور مکام ہوواللذی خلقکم من ترابیل سم من نطفت سم من علقت سم یخرجکم تفلا سم لتبلغو اشدکم سم لتکونو شیوخا ایک ہور مکام حل عطاء الالانسانی ماغر رکا بے ربی کل کریم اللہ زی خلقک فسواک فعدلک فی ایی صورت ما شاعرک باک ایک ہور مکام سننا وطین وزیتون وطوری سینین وحاظ البلد الامین لقد خلقنا الانسانا فی احسن تکویر تینہ ساریاں تینہ پوری کائنات وچو سونا بنایا ہے تینہ پوری کائنات وچو سونا بنایا ہے تینہ بنانوالا کاؤنے بولو بولو مان دے شکمچ بنایا ہے ہاتھ میں ہی لائے ادار کوئی نہیں اوٹھے مشینہ نہیں لگیاں خراد نہیں لگے جتے کان کرے جاں انڈہین ناکبر انڈہین نہیں مان دے شکمچ تیرے تین سو سٹھ جوڑ جوڑے تیری مانوی کھڑاک نہیں آیا اللہ تو خدا نہ کرے ایک جوڑ ٹوٹ جائے نا تو ڈاکٹران دنے دے تو ہن داس مینے پلس تر نہ لائیں مانوی کچھو سنان دا وہ گال نہیں رہی جڑی پہلوس جوڑے دے جوڑ اللہ نے جوڑے دے کائنات دے داکٹر ملکے ہوئے دے جوڑ جوڑ سک دے تو جیڑیاں ہیں اللہ نے تینوں چیزہ تیرے مٹیریل تیرے جسم تے لاشڑی ہے خدا نہ کرے کہ تے آنکھ زائع ہو جائے اللہ نہ کرے ایک میرا دوست آنکھ پو آگیا ہے امریکہ جو آنڈہ جی بائی لاکھ ربیہ لگ گیا ہے تو میں کیا نظر ہوں دا ہی ہے نہیں میں کیا بائی لاکھلا کے بھی نظر نہیں ہوں دا تو جنہیں سارا کوئی تینوں مہچی دے جڑے ہے تو بولو دے زائع کنے دیتا ہے جنہ دا عقید ہے اللہ دیتا ہے او بولو دے باقی چو بکا رہا ہو کنے دیتا ہے یہ سارا مٹیریل جسم دے کنے لائے ہیں اللہ نے تو مان دے پیڑ چے خوراک کتھوں نہیں پجائی کتھوں نہیں پجائی تو نیرہ کتھوں نہیں او بولو خون گندہ سی تے زبان مو پاک سی رب نے نپاک خون پاک مو دے نیڑے نہیں جان دیتا نو مہینے تک اللہ نے نپاک خون پاک مو دے نیڑے او بولو نہیں جان دیتا تو نیرہ خوراک جب دنیا دے آیا اور تو نیلی نار کٹی گئی جب بند نے ایک کٹ کٹی اور دجی شروع ہو گئی دوسری شروع ہو گئی دنیا تے آیا ہے موچ دند کوئی نہیں اکھا ہے نے پہچان کوئی نہیں کند ہے نے سندہ نہیں ہاتھ ہے نے پھر دے نہیں پیر ہے نے چل دا نہیں پورے عذاب بکار نے اللہ نے رو تو پید روٹی دا بندو بس میں کر دیا گا اللہ نے اللہ نے دو ہور دیتے نے زبان دیتی ہے ماں دی چھا تینو موچ پا کے بلاندی پی تو دے دے دو دھ میں تینو عطا کر دیا گا تو جیرا ماندہ پیئے قرآن آنڈا ہے وہ نجدی یہ تو پائی زفر سانو آنڈا ہے وہ بھی نجدی ہاں ماندہ جو پیتا ہے تو جیرا کٹی رہا پیئے خب بولو دے صحیح جیرا ماندہ پیئے نجدی ماندہ دودھ پیندہ جا رہے ہیں ماں انہوں دودھ پلائی جا رہی ہے پیار کری جا رہی ہے ایک دن ماندہ دودھ پیندیا پیندیا انہیں نکی جی دندی وڈی ماں نے اتو ہی ایک چھڑی پور بھئی ڈھا ہی پہو کہنے لگائے ہیں بیج باننوں کیوں مارنڈہی ہیں آنڈیا تینوں نہیں پتا ہے انہیں دندیاں وڈیاں نے تھو آنوں نہیں پتا دندی وڈی پیشاں کیتا نکے نکے دو دند ایتھے اوتلے پاسے ہوگئے اللہ اکبر تے آواز آئی جدو دند نہیں سل وہ دو تیری چھاتی تے ہور دند آگئے فَلْ يَنزُرِ الْإِنسَانُ اِلَا تُعَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاعَ سَبَّا سُمَّ شَكَقْنَا الْأَرْضَ شَكَّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَإِنَبَا وَكَذْبَا وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا وَهَدَائِكَ غُلْبَا وَفَاقِيَتَا وَعَبَّا ترجمہ کیے ہا انسان اے روٹی پہ آگے چھابے ہی تیرے اگے آئی اپنی روٹی والتے وے کھیر پہ آگے پراہ چاگے آئی مولوی جی کھیر والتے وے کھو یہ دین آلا کاؤنے ماجنو پٹھے پانے آنا تے ماجنو پٹھے کھان دی اے کھر لیچ مو راکھ کے کھان دی تدی وے کیا جے ماجنو دا مو تان ہوئے اتو پٹھے پہن دے ہونا نہیں ماجنو پٹھے کھان دی اے کھر لیچ مو سٹ کے کھان دی اے بکرا پٹھے کھان دا ہے کھر لیچ مو راکھ کے کھان دا ہے اس طرح لوگوں سن لو کھوٹی پٹھے کھان دی اے کھر لیچ مو راکھ کے کھان دی اے لیکن بندے دین سان دی واری آئی کھیر پہ کے پراہ چگے آئی کدھی کے وے مولوی نو وے کیا جانے کھیر علی پراہ چی مو رکھے آئے وہ بولو دے جائی نہیں رابان نے چمچے نہ مولی صاحب پلیڑ چپا پلیڑ چو پیٹچ پچھا روٹی اگے آئی روٹی توڑ کے ہاتھ نہ مو چپا روٹی اگے سر نہ جھکا رزق اگے سر نہ جھکا رزاک اگے جھکا کدھی اگے جھکا نہیں رزاک اگے جیڑا رزق دین والا ہے اللہ اکبر کمیرہ اس واسے دوستو آو تھوڑی خوراک دبلو بس کنے کی تا اللہ نے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُوْ اِلَا تُعَمِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاعَ سَبَّا سُمَّ شَكَقْنَا الْأَرْضَ شَكَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّو وَإِنَبَو وَكَدْبَو وَزَيْدُنَو وَنَخْلَا تے ترجمہ کیے سُبْحَان شَانَا تے ریا کِتے کاتھے سی اونی بھی ریا کھر بوزیاں دیاں تے ریا اوئے گنے نال گنے ریا کدھرے ہدوانے نی لال سو سُبْحَانَ حُو کِتے کنک چولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کا پاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخ رو سُبْحَانَ حُو سُبْحَانَ حُو کتے گائیاں مئیاں کر دیاں دو داندے پانڈے پر دیاں لیچ بارہ ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سُبْحَانَ حُو سُبْحَانَ حُو تے گل سن والی کتے سوزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گل کاریاں باگی نے پھلکی آریاں کوئی سُرْخُ رو کوئی زردرو سُبْحَانَ حُو سُبْحَانَ حُو کتے مورا پہلا پایاں نے کتے بل بلا چہکایاں نے کوئی لا کوکارا لائیاں نے سب گاون تینو سایاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو اب گے بھی سنا دے ہیں نعرہِ تقدیر نعرہِ تقدیر سارے سارے ہاتھ لند کر کے سارے شہدہ بھی نعرہِ تقدیر نعرہِ تقدیر نعرہِ تقدیر تیرے گے سکتا ہی کون کو ماجد تھلے کٹا چھاڑنے ہیں نا ماجد تھلے کٹا چھاڑ دے ہوگے نہیں دو منٹ بھی نننگے کٹے نو پھاڑ کے کھچنا شروع کر دیتا ماجد تھنہ نو نہیں نے چھاڑ دا تے مو تو پھاڑ کے تے کھچ کے لند ہے تے جا کے ماجد تھے کئی بان دیند ہے تے ماجد انو چوم دیئے چھاڑ دی یعنی پتر چوب کر رونا ساڑے نا یہویں ہی ہونی ہے ساڑے نا یہویں ہی ہونی ہے آپ بالٹی پھڑ کے تھلے بھائگیا ہے انہیں ہنے پرتا کے گھسے نہ میرا کالا ہی ہے چٹا کی تو بھائگیا ہے انہیں پھڑی تھانا ماری تارشدی ماجدیں موجھ انہیں مو بڑا کر لیا ہے نم بین فرسی وادم اللہ بانان خالی صد شاہگل شاربی ایک خالص دودکی میں دیتا ہے اور گوبر دے کارخا میں چو خون دے کارخا میں چو پشات دے کارخا میں چو چٹا دے مٹھا دودکی میں دیتا ہے خالص دے دودو اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھناچو نکل دا ہے یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے خالص نہیں رہے گا یہ دے اندر نیس لے دا پانی پا خالص نہیں رہے گا یہ دے اندر مرینڈا پا خالص نہیں رہے گا یہ دے اندر پیپسی پا خالص نہیں رہے گا یہ دے اندر شدان پا خالص نہیں رہے گا یہ دے اندر کوکو کولا پا خالص نہیں رہے گا دودو اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھناچو نکل دا ہے دین اوہی خالص ہے جڑا نبی دی زبانے نبو وچو نکلے آئے ہیں باقی سب ندینیں باقی سب ندینیں تیری وجود مٹی جو تے خوراکوی مٹی جو اس وجود تے اندر ایک روح ہے اور روح کی تو آئی ہے بولو آسمان تو روح کی تو آئی ہے آسمان تو تے روح دی گدا مسیقی نہیں روح دی گدا نصیب و لال چوڑی دیا گلہ نہیں روح دی گدا عطا اللہ دے دورے بھائیے نہیں اور روح دی گدا ربدا قرآن اللہ نے روح دی گدا روح دی گدا روح آسمان تو ہی نازل کیتا ہے وجود مٹی جو خوراک مٹی جو روح دی گدا روح آسمان تو روح دی گدا ربدا قرآن او بھی بولو او بھی آسمان تو مردرہ کور کرنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَهَا فِيزُونَ اے قرآن نُو اَسَا اُتَارِهَا اے دی حفاظت وی اَسِی کرانگے دلی دا چاؤں کے ہی سانیاں دا پادری اِلَانِ آمْ کردین دا ہے آن دا مسلمان نو تُسی کہیں دے ہو سادا قرآن سچا ہے میں کہیں نہ میری انجیل سچی ہے اے انجیل نو اے در میرے والویکھو مسالہ اس کی سمنا چار دا ہے انو آگ میں ہی لگ دی آن دا مسلمان نو آجاؤ تُسی اپنا قرآن سر دے ہو میں اپنی انجیل سر دے نو اللہ اکبر جڑا سچا ہوئے گا وہ دی کتاب بچ جائے گی جڑا چوٹا ہوئے گا وہ دی کتاب سر جائے گی شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہ زندہ نے شاہ صاحب آن دے میں دلی تے چونک دے اندر آن دا سکی آن میں آن دا سا جی تُسی کہیں دے ہو سادا قرآن سچا ہے میں کہیں نہ میری انجیل سچی ہے آجو ایتھے آگ جلا لینے آن تُسی اپنا قرآن سر دے ہو میں اپنی انجیل سر دے نو جڑا سچا ہوئے گا وہ دی کتاب بچ جائے گی جڑا چوٹا ہوئے گا وہ دی کتاب سر جائے گی شاہ صاحب کی اگوان دے میں تُو آن میں قرآن اہمیں آگ دے اندر اسی سر دے ہی ہے ساڑھی غیرت گوارا نہیں کر دی اسی قرآن نو پہ موزو ہاتھ لانا برداشت نہیں کر دے اسی قرآن وال کند کر کے چلنا برداشت نہیں کر دے اسی قرآن نلو اچھا بھینہ برداشت نہیں کر دے تُو کہیں نے قرآن آگ جسر دیا نئی قرآن میرا ہے انجیل تیری ہے تُو انجیل اپنے سینے نہ لالا ہے میں قرآن اپنے سینے نہ لالا ہینا آگ جلا لینے ہاں چھال تو ہی مار دے چھال میں ہی مار دے نو جڑا چوٹا ہوئے گا وہ سنے کتاب بھی سر جائے گا جڑا سچا ہوئے گا وہ سنے کتاب بھی بچ جائے گا حسان یا ناپادری دلی دے چوک جو نقص پہ ہینا ہے ہاں میں منو پتا ہوں نا شاہ عبدالعزید ور کے مرتے مجھا ہے زندہ نے جڑا مسالہ میں انجیل نو چارکے آیا ساں وہ مسالہ میں اپنے بدن نو ہی چارکے ہوں دا کیا وہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ نَزِّكَرَا وَا اِنَّا لَهُ لَهَا فِيزُو ایک انگریز تھے یہودی بیٹھے نے یہودی نو انگریز آنڈا ہے میں مسلمانہ تھے غالم کی میں آسکنا یہودی نے قرآن پھڑیا تھلے رکھیا اُتھے اپنا پیار ماریا آنڈا جب تک مسلمانہ کو ایک قرآن موجود ہے تو اِنَّا دے غالم نہیں آسکنا آنڈا ہے تھے غالی کوئی نہیں تھوڑے جو دے مسلمان سن پہلے مسلمان تداد دے لے آزنا تھوڑے سن لیکن یہودوں نے سارا دے غالم سن آج مسلمان بہتے نے مغلوب نے اُو دے تھوڑے سن غالم سن کیوں وہ لوگ قرآن دے آمیل سن ہون مسلمان زیادہ نے قرآن دے آمیل بولو بھی قرآن کہندہ سود کھاؤ نہ تے کھاؤ بھی نہ اہی کھاؤ بھی رہے ہیں کھاؤ بھی رہے ہیں قرآن کہندہ شراب نہ پیو ہی پی رہے ہیں قرآن کہندہ بدکاری نہ کرو کر رہے ہیں قرآن کہندہ یتیمہ دے حق نہ مارو ماری جا رہے ہیں قرآن کہندہ نماز نہ چھڑو ایک بھی نہیں پڑھ دے قرآن کہندہ زکاة دے اور دیندہ نہ ہی نہیں لیں دے قرآن کہندہ ماں باپ دی شدمت کرو بڑے ماں باپنو تکے مارنے یا گھالا کرنے یا قرآن کہیں دے لوگو آؤ کائنات دے اندر کسے انسان تے ظلم نہ کرو اسی ظلم دی چھوڑینا لوگانو کو رہے ہیں کینی گھلے جنہی تو قرآن دے منی ہے منو ایک گھل بھی دس کہ آج دا مسلمان مندہ ہوئے ہونتے ہو گیا ہے پچھلے لوگ اپنی زندگی قرآن دے مطابق تال دے سر آج دے مسلمان آن دے قرآن ساڑھے مطابق ہونا چاہیے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہو رہے ہیں تار کے قرآن ہو کر انگریز نے مسلمانہ نے یہ مسیطہ کرا جو انہوں نے اس کے کٹھے کی تھے وہ اس کے کٹھے کر کے میدان چلاک کے آگلا دیتی بڑا راضی ہے کہ مسلمانہ دا قرآن چلا شدیا ہے انہیں نہ دکھا رب آگاں گا اللہ افاکبر لیکن ایک صبح دا ٹیمیں انگریز دا وزیر مسجد دے کولوں دی پیا ننگ دے تے ویمہ کیئے ایک اکھا تو نبی میں عمر نو سال دیئے تے مسجد دے سیل جکھلو کہ اللہ دے قرآن دیا تلاحب تا بیا کردائے وزیر جا کے اندہ انگریز نو انہ دے نسکے دے جلالویں گا پر انہ دے سینیاں دے کون کڑے گا خون وے کھو نا انہیاں مسیطہ نہیں جنہیں آفذنے انہیں کاری صاحب اے رمضان دے ویچھے ایک آفذنے سنانا ہے پیچھے پانچ پانچ سامے کھلوتے ہوں دے مسیطہ کونی لبنیاں مسیطہ تھوڑیاں آفذ اور بولتے چھڑوں مرنے ہوں آفذ بہتے ہون نرے قرآن دے آفذ لڑکے ہی نہیں الحمدللہ لڑکیاں بھی قرآن دیا آفذانے کاریاں نے بینے قرآن دے آفذ نہیں نبینے بھی قرآن دے آفذ نہیں آن نبینے انہوں بہت آئی آج ہوں دار بچے ہی نہیں جوان جوان ہی نہیں بڑے بھی قرآن دے آفذ نبی پاک دے شعبہ کنے سن جنہا قرآن ہی فذ کی تھی پتا جے دس ہزار پیغمبر دے شعبہ سن جنہا نبی دے کولوں قرآن ہی فذ کی تھی اور ایک لاکھ چوتی ہزار شعبہ نے نبی دے کولوں قرآن حدیثتہ علم پڑھیا دیکھو کتنی بڑی بات ہے لیکن آج جسی دنیاوی تلیم بڑے شوق نہ دینے ہیں بچیاں نوی بچیاں نوی کسی نوی کو وہ بچے نوی قرآن دے آفذ بنا آئی یار دین دا مبلگ ہندہ ہی توہ توہہ قرآن دے آفذ بنا آکے مولوی بنا آکے پکھا مارنے اپنی امانداری نے دسو کنی کو مولوی پکھا مار دا بے کیا جو جدو مولوی مرے گا اترا اوور لوڈ ہو گئی مرے گا آپ پر کے دے مر سکتا ہے پر پکھا او بولو یہ تھے مسئول چونگیاں زلے ٹیکسی بڑے نے مسئول چونگیاں زلے ٹیکسی بڑے میں آپ پھر کے مر سکتا ہے پکھا مر سکتا نہیں قرآن دی برکا دیئے میاں میں اللہ پاک نے فرمایا لوگو آؤ اے قرآن نو نازل آسان کیتا ہے اے قرآن دی حفاظت بھی اسی کرانگے اے قرآن دی عظمت کی اے قرآن عظیم جن نے قرآن نو نازل کیتا ہے وہ دے عرشتی باری آئی فَإِلْتَوَلَّوُ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَا عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو وَهُوَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آکے چلا میں قربان جاوہ قرآن جس مہینے جایا شاہرن عظیم مَا اللَّهُ اَكْبَرْ قَبِيرًا آونا او مہینہ عظیم اللَّه دا عرش عظیم قرآن وی عظیم لَيَوْمِن عظیم قیامت تا دن وی عظیم قیامت تا زلزل دیواری آئی اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عظیم قیامت تا زلزل عظیم اللَّهُ فَضَلْ دیواری آئی وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعظیم اللَّهُ دا فَضَلْ وی عظیم جنہا قرآن وی عظیم اونا دے عجر دیواری آئی اُلَائِكَ الَّذِينَ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَ لِتَّقُوا لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرُنْ عظیم اونا دا عجر وی عظیم کیوں جنہے قرآن پڑھایا او دے اخلاق دیواری آئی اللَّهُ فرمان دینے وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِنْ عَظِیم ایک ہور انداج قرآن سننا قرآن جس رات چایا اور رات راتا جو خیر ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَارِ خَيْرٌ رات راتا جو اب بولو خیر ہے تے قرآن بھی اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ اگے وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم او اگے چلا جس امت واسطے قرآن آیا کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِن اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا عَنِلْمُنْكَر امت امتا جو خیر ہے قرآن دے پڑھن پڑھان والے دویں خیرنے خیرُكُمْ مَنْتَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قرآن دے پڑھن پڑھان والے دویں خیرنے جس زمانے جس قرآن آیا خیرُ الْقُرُونَ کرنی او زمانہ زمانے آج و خیر جیڑے قرآن نہ لگے ہو بھی تو خیار دمانہ کیے جی تر چلنا جیڑے قرآن نہ لگے ہو بھی ہے ابو بکر شی قرآن نہ لگا شدیق بن گیا ہے عمر شی قرآن نہ لگا فاروق بن گیا ہے عثمان شی قرآن دی لڑیچ پروئے گے زنورین بن گے ہے علی قرآن دی لڑیچ پروئے گے ہے حضرِ کررار بن گے ہے عبیدہ ابن جرائے قرآن نہ ملیا امین الامت دا لکب آ گیا ابو حریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گے اس طرح حضرت حنجلہ قرآن نہ ملے غسیل الملیکہ بن گے امیرِ محاویہ قرآن نہ ملے قاتلِ وحی بن گے امیرِ حمزہ قرآن نہ ملے سید شہدادی ڈگری پا گے بلال قرآن نہ ملے وزنِ مصطفیٰ بن گے و جنہیں ساپی سن وہ قرآن نہ ملے شہابی بن گے آج دے دور جنہیں قرآن نہ ملے وہ وہاں بھی بن گئے امیرِ حمزہ قرآن نہ ملے اللہ تو آنوی قرآن دے لڑ لائے کچھ ہی کہا جو آمین اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیا آئی در میرے والو دیکھو میرے والو جو لڑ لگیاں سو تر گئیا تے پار سلامت گئیا اس نگر جیسا چاہتی پائی او گناہ گار نہ رہی جس نے رو گردانی کی تی تے کام کی تے منمانی او کدے نا پار سلامت گئیا تے گھر کو یاں ویچ پانی آؤ لو کو ٹی گٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی اوئے فیر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی ستہ رستہ سڑک محمدی ناکی کی گل سنو آواز آجو رل جو قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواز نارا اے تکبیر 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 محمد یوسف بسروری صاحب شہر ربانی لرکار یزدانی محمد مولانا حافظ عبدالروس صاحب یزدانی ماشاءاللہ حضرت مولانا حافظ عبدالروس صاحب تشریف لائے نے توجہ میرے وال میں ان تقریب چھڑ دیا کی کرا ہوں تو بولو دے صحیح ٹیم بڑا ہو گیا توجہ ادھر میرے وال میں بات کر رہے ہیں جگہ میں پیر رابد حبیب علیہ السلام نے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس آنڈے نے عمر چھے سال دیئے تو میرا دل کر دے میں نبی دی نماز تحجد بیکھا حضرت عبداللہ بن عباس نبی دے چچازاد پاہیوی صاحب عمر چھے سال دی تو آنڈے نے میرا دل کر دے میں نبی دی نماز تحجد بیکھا لیکن آقا نماز کار پر دے صاحب آنڈے نے ایسے دوران میری سکی کھالا حضرت محمونہ نبی دے نکاح چاہ گئی ہیں تو میں کہا کھالا جی جو تو کھالو جی کہا رہا ہے نا میری انتھوڑے کر واری بلو ضرور دستے آج جگہ میں پیر تشریف لے آئے آقا علیہ السلام آن کے لیٹ گئے حضرت عبداللہ بن عباس کہیں دے نے تھوڑی دیر بعد آقا اٹھے لوٹے جو پانی پایا مسواک کیتی ووضو کیتا ووضو کرن تو بعد آپ نے نماز نیتی میں کھلو کہ آپ دا کیام سجود ویندارے آر اللہ اکبر کبیرہ پھر آپ لیٹ گئے پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے لوٹے جو پانی پایا مسواک کیتا ووضو کیتا پھر آپ نے نماز نیتی انہوں نے وضو کر کے میں ہی آپ دے کھبے پاسے کھلو جانا ہوا جگہ انہوں نے پیر عبدی عبیب علیہ السلام نے ایتو کانتو بھڑ کے نا منو اپنی بیک شیر تو اپنے سجے پاسے کی تھا انہوں نے میں دو نفل نبی علیہ السلام دے نال پڑے پڑن تو بعد آقا فرمان دے عبداللہ جو امام تے مقتدی کلہ ہوئے نا امام تے مقتدی او دو امام نو امام دے سجے پاسے مقتدی نو کھلونا چاہیے جائے انہوں نے گل نبی پاہ انہوں نے دسی میرے زین جو نکلی نہیں دو نفل پڑے آپ پھر لیٹ گئے وہ لوٹا پانی والا پڑھ کے میں اتھے رکھ دی تھا آقا اٹھے وے کے آپ لوٹا پانی والا پڑھے آئے جگہ نے پیر فرمان دے میں میں مونا لوٹا تو پڑھے نہیں اللہ رسول میں نہیں پڑھے آئے بچے نے پڑھے آئے گا جگہ نے پیر نے ہاتھ چکے ایدھر میرے والوے کو اللہم علمہ الكتاب وافقے ہو فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے آنڈ نے بارہ سال دی عمر چے مفسر قرآن بن گیا دیکھو کتنی بڑی بات بارہ سال دی کی بن گیا حضرت عمر نے بارہ سال دی عمر چے نانو مشیرے خاص بنایا حضرت خالد بن ولید نے ایک سو وی جنگہ لڑیاں سنے ٹھاسی زخم تلوارہ تیرہ بے آپ دے جسم دے سنے تے داری چٹی ہو گئی ہے گینڈ لگے عمر تجربہ کارسی عبا موجود لیکن تو بارہ سال دے لڑکے نو اتنا وڑا ہوتا دیش رہے ہیں عمر گینڈ لگے جنو جنو اتراز آجو مفسر نوی چھے سارے سی عبا کتھے ہوئے حضرت عمر کہنے نے ازا جاء نصر اللہ والفد ورائیتنا سیدخلون فی دین اللہ افو آجا یہ سورت دی تفسیر بیان کرو کوئی کچھ بیان کر دے کوئی کچھ بیان کر دے لیکن کچھ یا کی فرمایا عبداللہ تو بیان کر عبداللہ بن عباس کے اندے میں یہ سورت دی ساتھ تو بڑی تفسیر ہے یہ سورت میرے محمد دی موت دسنیا لے کے آئیے اللہ اکبر کمیرہ حضرت خالد بن ولید اٹھے کہنے لگے عمر جی میں اپنے الفاظ واپس لئینا منو اللہ واسطے معاف کر دے ہو ایدھروں دوسرے سے آپی اٹھے ایدھروں دیسرے نال ساڑی ایک شرط ہے مسجن نوی دے اندر قرآن دا علم پڑھان واسطے تفسیر پڑھان واسطے ایک شعبہ قیم کیتا جائے وہ دا شیخ العدیس بارہ سال دا لڑکا ہوئے گا اور حضرت اللہ بن عباس قرآن دا علم پڑھائے گا قرآن دی تفسیر پڑھائے گا ہز ہی سارے سے آپا چٹیاں داریاں والے ایدھے کلو قرآن دا علم پڑھانگے ایک کنی وجہ تو عظمت ملی یہ بولو وہ بولو دے صحیح یار قرآن دی وجہ تو اپنیاں بچیاں نو قرآن دی تلیمنا عراستہ کرو قرآن دے سیورنا مسیر کرو اہی تھواڑے کلو پیسے نہیں مانگ دے لیکن اے جڑا آدار ہے تھواڑے کل الحمدللہ کاری عمر فاروق صاحب پائی محمد یوسف خوکر صاحب اور دیگر افاقہ اتنی بڑی درسگا ایک بچیاں واسطے الحمدللہ ایک کھولی گئی ہے اب ایک ہو سادیاں پہنانے بخاری پڑی قرآن پڑی ہے انہاں مات نقشیم ہوئے انتہا تو زیادہ دل راضی ہوئے اور انہاں بچیاں دے ماں باپ پہنانوں میں مبارک باپ پیش کرانگا کہ جنہاں نے سیل بخاری تک الحمدللہ مکمل سادے مدرسے دے اندر درس نظامی دا کورس کیتا ہے اللہ تعالی انہاں سادیاں پہنانوں دین دا زیادہ تو زیادہ کم کرن دی توفیق عطا فرمائے بچی یا بچہ قرآن دا حفظ بند ہے نا وہ بندے دے مرند تو بعد بھی ٹی سیا سے جاری گئی دے حافظ عبدالمنان وزیر آبادی اکھا تو نبی دے سن بعد دنیا تو فوت ہو گیا خواب چھ ملیا کہنے لگا پتر عبدالمنان دنیا جی قرآن تو پڑھنا ہے جنہ چھ درجے میرے وزن رہے تو یارو ایتھی آنکے پشتانہ کاش کہ دجھے پتر بھی نبی نے ہوں دے انہاں نبی قرآن دے حافظ ابن آشار دا اس واس نے نبی پاک نے فرمایا جنہ تنہ بچیاں نو قرآن و حدیث دی زیور نہ مزین کیتا پھر انہاں دی شادی کیتی میں تیو قیامت رو جنہ چیوے ہوں وانگے جویں یہاں دو انگلہ دو بچیاں نے ایک سے ابھی کہنا کہا اللہ رسول جنہی ایک بچی ہوئے فرمایا ایک بچی دی تربیت کرن والا انہو دین پڑھان والا انہو دی شادی کرن والا میں تیو جنہ چیوے ہوں وانگے جویں یہاں دو انگلہ انہاں انگلہ چھویں کسے قسم دی بھیل نہیں کہ میرے تے عوض جنت تے درمیان چھے کسے قسم دی کوئی جدائی ہوئے گی فرق ہوئے گا نہیں اس واسطے اللہ تعالی سنو سارے انو اپنے بچے انو اپنیاں بچی انو قرآن و حدیث تے علم نہ زیور نہ اللہ مسیم کرن دی توفیق عطا فرمائے یقینا آج قرآن میرے سینے چے تسی میری عزت کر دے ہو ورنہ میرے کو قرآن نہ ہوں دا میں بھی جٹا نہ بالا میں کسے کٹے ہی چارنے ہیں تو بول دے نہیں کاری عمر فاروق صاحب بولو کاری فاروق صاحب بولو قرآن نہ ہوں دا تو یہ نہ دی عزت کرنی سے یا نہ قطر جا کے پڑھانا سے حضرت عفض عبد الرحو صاحب دے سینے قرآنے تسی نعرے مار دے ہو عزت کر دے ہو احترام کر دے ہو ایک قرآن تھی گیا پرکتہ نے نبی علیہ السلام دے دور چے رسول تے کنے کھلا رہے ہیں وہ بولو تے صحیح یار انسان تے مرن تو بعد بھی حضرت تفسیر قبیل چیمام رازی نے لکھیا ہے کہ نبی عیسیٰ قبرستان چو گدرے ایک قبر چو آگشو جے مار رہی ہے کچھ یہ اللہ کی گال لے ایک قبر دی نار میں آتے ہوئے نہیں فرمایا واپس آو گے دستان قبر دی نار گلزار بن گئی اللہ کی گال فرمایا گناہ نہیں میں دست رے لیکن یہ بندہ فہو تو ہے آسی اے دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے آج اے دے بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے اے دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجاتوں انہوں عرش بری تے ہیا آگئی میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہیں اور بچہ بسم اللہ پڑھے دے پہو دی قبر تھنڈی ہو جائے دے بچہ حافظے قرآن ہی بن جائے تو بولو تے صحیح نا حافظے قرآن ہی بن جائے تائن چونکہ ختم ہو گیا ہے نہیں تے میں اس موضوع تے بے سمار حدیث آزن جہاں میں تو صاحب آپ دے سامنے بیان کرنی آزن ایک قرآن دا علم اور دین دا علم سکھنا ایک ممولی بات نہیں جہاں قرآن دا علم سکھن واسطے کرون نکلتا ہے آسمان تے نوری ملیکہ اس بچی دے پیرا تھلے اپنے پاروشاں دے دے آسمان چے اڈن والے پرندے ہو دے واسطے بکششنی دعا کر دے سمندرہ چے مچھلیاں دعا کر دیا نے یہ انٹیاں بلہ دے اندر دعا کر دیا نے ایک سیاہبی نبی کو علم آسل کرن واسطے آیا آقا فرمان لگے جنہاں راماں تو ننک کے آیا ہے انہاں راماں دے تنگیلی تری بکششتی دعا کر دے اس واسطے آپ نے بچیاں نو قرآن دے آفظ بناو اپنیاں بچیاں نو اس مدرس سے ہی داخل کراؤگے اور بولو تے صحیح میرے نا وعدہ کرو سارے آتھ چکے اپنیاں بچیاں نو اس مدرس سے ہی داخل کراؤگے نا انشاءاللہ اپنیاں بچیاں نو اس مدرس سے ہی داخل کراؤ اور دین بھی پڑھاؤ دنیا بھی پڑھاؤ لیکن مسئیبت ہے وے آج جنہیں انگلیش میڈیم انہیں بچے نہیں جنہیں انگلیش میڈیم سکول نے انہاں بچے دا پار نہیں جنہاں بستے دا پار ہوں گا پہ انہاں بستا چوکے سکولے چھڑن جانا ہے ورنہ ہی پڑھنے انہاں ایک تختی ایک کچیرہ قیدہ ہونا ایک دو آت ہونی گاچی ہونی بستے نو کو اٹھلیاں دینے ہاں سکولے ٹور جانا تے ہون پیو نال بستا چوکے جانا ہے سی اے ٹی کیٹ آر ای ٹی ریعت ہونا چاہید ہے ایدھے دے لکھا لائے ایدھے کو لو کاخ نہیں ملیا تے مدرس سے جو کاخوی نہیں لگا دے کئی لکھ مل گیا تے بول دے نہیں بچی یا بچہ قرآن دا حفظ بن گیا ہے تے تو مر گیا ہے تے مرم تو بعض انہیں کہنا ہے رب نغفر لی والی والی دھئیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب رب برحم ہما کما رب یعنی سگیرہ دستو ہاں کائناتی ہیں دولتا ایک پڑھ لیچ رکھ ہے دعا ایک پڑھ لیچ رکھ تے بول دے نہیں تے جدے تے لکھا لگے نے ایم بی بی ایس ایم میٹ پتہ نہیں کی کیوں نے کیتا ہے تے دنیا تو مر گیا انہوں جنادے دی دعا ہی نہیں ہوں دی انہوں گسل دا نہیں پتا پاکی پلی دی دا نہیں پتا تے گسل کھانے جو کھلو گے پشاب کر دیا تے مان دیئے صدقے جاہاں باروں پڑھ گیا ہے تو بول دے نہیں اس واسے دوستو آؤ اپنیاں بچیاں نو اپنیاں پہنانو اس مدرسے دی زینت بناو اے ادارہ تو آڈے واسے بہت بڑی نعمت ہے سلاکے والے لوکاں واسے کہ ادارہ الحمدللہ قرآن و حدیث دا چشمہ جڑا جاری ہے اور ساری ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے مآخر دعوانان الحمدللہ